تو جو میں نے آج آپ کو نمبر وہ شیئر کیا تھوڑی دیر پہلے تو وہ نمبر صرف ڈی ٹی سی والوں کے لیے ہے صحیح ہے ڈی ٹی سی کے ڈرائیور کے لیے جو باہر کا بندہ کارل کرے گا اپنا ٹائمز آئے کرے گا فائدہ نہیں ہے السلام علیکم ویلکم ٹوی نظر بلاغ امید کرتے ہیں صاحب بھائی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اسی طرح صدا خوش خورم عباد رکھیں اج طریقہ سطرہ اپنی ڈیوٹی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ ہی توقل تو علی اللہ اللہ علیہ والا قوة اللہ بللہ اللہ علیہ العظیم اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حفظ ایمان میں رکھے ہر مشکل پرشانی سے بچائے آج کے دن کے پہلی بوکنگ آگئی ہے اس کو کرتے ہیں ایس ایپٹ ابھی چلتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں یہ کدھر جائے گا تو امید کرتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے ہر مشکل پرشانی مصیبہ سے بچائے ایک دو دن تاکہ آپ کو ایک سرپرائز دیں گے ضروری چیز ہے وہ بتائیں گے تو آج ڈیوٹی میں نے سٹارٹ کی علناہ دا دبائی سے سپیشل نیو ڈرائیورز کو پھر ایک مرتبہ گائیڈ کرتے ہوں کدھر سے ڈیوٹی سٹارٹ کرتے ہیں کس طرف جاتے ہیں ٹائم کو بہت جو ہے نا مینج کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ٹائم کو مینج کریں گے تو اس حساب سے آپ کا ٹارگٹ ہو جائے گا میں نے ایک کسٹمر سترہ درم کا اتار دیا اور یہ دوسری بوکنگ ہے ابھی اس کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کدھر ہے کسٹمر صرف دو منٹ کی دوری پہ ہے تو اس راؤنڈ آباؤٹ پہ آپ کو ٹرافیگ ملے گی یہ نہدہ ون کا راؤنڈ آباؤٹ ہے کسٹمر وہ ادھر سہارا سنٹر کی بیک سائیڈ پہ ہے تو ابھی چلتے ہیں اس طرف وہ کہتے ہیں چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے کوئی ائرپورٹ پہ نظر رکھے کوئی باغ نہ جائے حالات ایسے ہوئے پڑے ہیں اور یہ دیکھیں اس بھائی کے کام دیکھیں رونگ آرہا لیکن خیر کوئی نہیں موڈ اچھا ہے اس کو رستہ دے دیا کیونکہ جو راؤنڈ بورٹ کے اندر ہوتا ہے اس کا حد پہلے ہوتا ہے باہر والے کا نہیں مطلب جو آپ کی لیفٹ سائیڈ میں ہے اس کا جو ہے اس کو پیورٹی ہے رائٹ سائیڈ والے کو نہیں لیکن کیا کریں خیر ہمیشہ یہ چیز جو سپیشلی نیو ڈرائیور ٹیکسی میں ہیں ان کے لیے ہے کہ اپنے ٹائم کو منیج لازمی کریں ٹائم منیج کریں گے تو ٹارگٹ ہوگا ٹائم منیج نہیں کریں گے تو ٹارگٹ نہیں ہوگا یہ جس سامنے بہت لمبا جو ہے سہارا سنٹر ہے ہمارا کسٹمر ادھر کھڑا ہوئے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے سہارا سنٹر ابھی ہم ادھر جائیں گے کسٹمر کو دیکھیں گے کسٹمر صاحب کی در ہے تو وہ بہت سارے کسٹمر کھڑے ہیں ہمارے کسٹمر کا نام کیا ہے نام دیکھتے ہیں اندازہ لگائیں گے یہ کوئی انڈین کسٹمر ہے سنٹوس صاحب ابھی اس کی طرف جا رہے ہیں بلکل پہنچنے والے ہیں اور وہ ادھر سے بہت سوئے بیڈ کے اندر سے ہمارا کسٹمر ہوگا وہ جو ریڈ شائٹ والا نائی ٹھنگ ہوگا تو الحمدللہ آج کا دوسرا کسٹمر ڈاپ کر دی ہے 21 درم کا تھا ادھر پاس میں ہوتارا تو آج چند ضروری جو ہیں چیزیں آپ کو بتاؤں گا جیسے جو نیو ڈرائیور آنا وہ کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھیں کہ یار میں کدھر جاؤں سواری کے لیے سپیشلی جب آپ کے پاس ڈیوائس ہے ڈوائس آن کریں اللہ کا نام لے کہ کسی بھی ایریا میں جائیں بوکنگ آپ کو مل جائے گی ابھی میں نے نادہ سے سٹارٹ کی ابھی تک دو کسٹمر اتار چکے ہیں ادھر سے انشاءاللہ کسٹمر لے کہ میں کسی ایریا میں جاؤں گا خالی ہرگز نہیں جاؤں گا اگر آپ خالی جاتے ہیں رستے میں آپ کو ائرپورٹ کا میسی پڑ جاتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو پھر آپ کا ٹائم ہوتا ہے ویسٹ اوف اللہ دانی شریتھوڑ بھائی کیا کیا آپ نے دوبائی میں سب سے زیادہ دو چیزوں کے فائن ایک سگنل کراس اور ایک رونگ ڈریکشن میں جانا کیونکہ سگنل کا اگر فائن فلش کرتا ہے تو چار ہزار تک آیا گا لیکن اگر پولیس والا آپ کو فائن دے تو وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے دے سکتا ہے اور اسی طرح رونگ سائیڈ میں جانے کا بھی ہے اگر آپ کو پولیس والے نے روکا ہے فائن دیا ہے پھر تو اسی ٹائم آ جاتا ہے اگر کوئی فلش ہے ادھر فلش نہیں ہوتا رونگ ڈریکشن میں اور یہاں اگر پولیس والے نے آپ کو نہیں روکا تو پھر ٹنشن نہیں لیں فائن نہیں آئے گا لیکن نیکس ٹائم اختیاط کیجئے گا اگر کوئی سی پولیس والے یا سی آئی ڈی والے نے روک لیا تو وہ ہیوی فائن بھی دے سکتا ہے مکیش کمار بھائی آپ کا سوال بہت ضروری ہے سبت پہلے تو آپ کو کنگراجلیشن آپ کو سوائپ آئی ڈی مل گئی ہے اب انشاءاللہ پرمننٹ گاڑی بھی مل جائے گی پرمننٹ گاڑی آپ کو پارنرشپ کے بعد ہی ملے گی ابھی پارنرشپ ہو یہاں سلپ لگوانی ہو تو ایک نمبر ہے وہ میں نے تھم نیل میں بھی لکھ دی ہے ایٹ زیرو زیرو ڈبل ایٹ زیرو ڈبل ون اس پہ فری کال ہے بیلس کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی پریشان نہیں ہے ڈی ٹی سی کے مطلق آپ کو پارنرشپ کرنی ہے سلپ لینی ہے آپ کو اس نمبر پر کال کریں فری اف کوسٹ ہے یہ کال ملانے کے بعد دو تین زیرو ایک دوبا دیں اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی ڈریکٹ کال ملائیں جب کمپیوٹر سٹارٹ ہو جائے گا دو تین زیرو ایک ملائیں تو ہلپ لین والے کال اٹھا لیں گے آپ ان کو اپنی پریشانی بتائیں وہ مسئلہ حل کر دیں گے اور گاڑی پرمنیٹ آپ کو تب ہی ملے گی جب پارنرشپ ہو گی اتر وائز سٹینڈ بائی سلپ یا کبھی کبھی سٹینڈ بائی گاڑی ملے گی خورم شہزاد بھائی کھانا بلکل ہم خود بناتے ہیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے یہ بہان نہیں ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے بارہ گھنٹے آپ کے بعد گاڑی چلانے کی ہوتا ہے اور بارہ گھنٹے ریسٹ کے ہوتے ہیں آپ کو کھانے پکانے کا بھی ٹائم نہیں ہے میدہ خراب ہونے سے ڈائیبیٹیز مطلب شوگر ہو گئی ابھی یہ ہے کہ الحمدللہ میں خود جا گئے نورملی دوست روم میں وہ بنا دیتے ہیں لیکن جب میرا کبھی خود دل کرے تو ہم دو ہیں میں میرے ساتھ جو ایک اور لڑکا رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں ہم دونوں جو ہیں رات میں جا کے جب صبح ٹائم کچھ لے جاتے ہیں وہ فوری طور پکا کے آرام سے فریش کھانا کھا کے سوتے ہیں صحیح ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے جتنے نیو کمرز بھی آ رہے ہیں اپنے روم میں اگر میس سٹارٹ نہیں ہے تو میس سٹارٹ کریں کھانے کے پیسے کم آئیں گے آپ کی بچہ تو ہوگی سب سے بیسٹ اپشن یہ ہے کہ کھانا گھر میں بنائیں وسیم خان بھائی اس میں نئے پرانے کی گاڑی نہیں ہے آپ کے نصیب پر ڈپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتہ آپ کو فائنوں سے بچائے پریشانی ایکسیڈنٹ سے بچائے تو تین سے چار ہزار چائے نیا پرانا آرام سے کما سکتا ہے آرام سے تو نہیں میں نے تھرٹی فائیو کے لیے آپ کو بارہ گھنٹے میں سے یارہ گھنٹے ٹکا کے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے تھرٹی تھوڑی آرام سے ہی ہو جاتی ہے تھرٹی پرسن کی ٹینشن نہیں ہے تو تھرٹی ہوگی تو تین ہزار تھرٹی فائیو ہوگی تو چار ہزار اکتالی بطالی سو تک آ جاتی ہے تو اس میں نئے پرانے کا کوئی ایشو نہیں ہے ماشاءاللہ دیکھیں ویدر بہت ہی پیارا ہے ہم نے لوکیشن ڈالی آبودبی کی تھوڑی سی ٹرافک بھی ہے دوست بور رہا ہے کہ ٹرمینل ٹو تھوڑا بیزی ہے تو اس طرف ایک چکر لگاتے ہیں وہ اسے ہم نے دیکھے ٹرمینل ٹو کی طرف میں جا رہا ہوں باقی اور بھی جن کے دوستوں کے کوئیسٹن ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپلائی کرتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں خود ہی پھنس گیا ہوں دیرہ میں ٹرمینل ٹو سے کسٹمر میرا تھا اس کا کدھر کا فریج مرار فریج مرار سے ایک بوکنگ آیا ادھر کینسل ہوا ہے دوسری بوکنگ آگئے تھی یہ اٹھانا ضروری تھا ابھی یہ آگیا گولڈ سوک کی بیک سائیڈ پہ اور مجھے تقریباً پچیس منٹ ہو گئے ادھر ویٹھ کرتے ہوئے ابھی وہ ٹرافک ہے بہت زیادہ آج نیو ڈرائیورز کو کیا بتانا تھا خود کے ساتھ مزاق ہو گیا اور یہ آج کمپنی مزاق کر رہی ہے ایک ایک دو دو منٹ کے فکس بوکنگ ڈال رہی آج یہ جو تین فکس بوکنگ آنا انہوں نے پورا ظلیل کر دی ہے ویکنڈ پہ ٹارگر نہیں ہوا ابھی ڈیوائس بھی آف لائن میں تو جا رہا ہوں کمپنی یہ سامنے آپ کو امرٹس ہیڈکوارٹر نظر آ رہا ہے بوکنگ ہے ٹرمینل 3 کی لیکن یہ ابھی 30 سیکنڈ کے بعد خود ہی کینسل ہو جائے انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو ساری ڈیٹیل نیو ڈرائیورز کے لیے میں رستوں کا سمجھاؤں گا میب ویب ابھی جو کوئی دو چار اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کوئیسٹن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بیچارے سارے ہیڈکوارٹر کی لائن میں کھڑے ہیں ابھی آپ کا بھائی جار ابھی یہ آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں گا کچھ سیکنڈ کے بعد یہ بوکنگ ایٹومیٹر جو ٹائم والی ہوتی ہے نا کینسل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سات سیکنڈ ابھی ون سیکنڈ اور یہ آجے گا جوب کینسل جوب اکسپائر تو ابھی آپ کا بھائی جار سیدھا کمپنی انشاءاللہ بھر آپ کے ساتھ پوری بات کرتے ہیں الحمدللہ ڈیوٹی ختم کر کے ٹارگٹ کلیر کر کے آپ کا بھائی آگیا ہے گھر کچھن میں ابھی کچھ کھانے کی تیاری ہے تو یہ موخید کمر بھائی ہیں انڈیا سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ڈیڑھ لاک روپیہ ویزے کا دیا ہے اور پی ٹائے کے ٹریننگ کے پیسے دبائی ٹیکسی کٹ کرے گی نہیں بھائی صرف دبائی ٹیکسی والوں کے لیے پی ٹی اے ٹریننگ فری ہوتی ہے اس کے چارجز نہیں ہوتے علاوہ کیونکہ یہ آر ٹی ہے کی ٹریننگ اور ہماری کمپنی بھی آر ٹی ہے دوسری کمپنی والے دوہزار پچی سو دیتے ہیں دوہزار سترہ تک لے رہے تھے دوہزار درم لیتے تھے ٹریننگ کا لیکن اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی ہیں لیکن اگر اگر آپ سے ٹریننگ کے پیسے لیتے ہیں اس کے بعد سکلین بھائی ہیں سکلین بھائی بوچھ رہے ہیں کہ جی میرا کوئی جان پہشان والا نہیں ہے تو بھائی فرسٹ اپشن یہی ہے اپنا ریلیٹیوز کو ہی دیکھیں نہیں تو ساکینڈ اپشن یہ ہے کہ آپ ویزٹ ویزا لے کے آجیں ویزٹ ویزے کا نقصان یہ ہے کہ ویزا ملنے میں چار پانچ مال لگ جاتے ہیں پھر آپ کو دو تین دفعہ اکسٹینڈ کروانا پڑتا ہے تو جو اکسٹینڈ کروانا پڑتا ہے پھر اس پہ جو آنا تھوڑا خرچہ زیادہ آتا ہے اس لیے میں اس حق میں نہیں ہوں یہی میں کہوں گا کہ اگر آپ کا ادھر سے کوئی دوست ہے کیونکہ ابھی ڈی ٹی سی نے ویزا ایشو نہیں کیا ابھی وہ صرف ڈاکومنٹس سابمنٹ کر رہے ہیں ویزے دیں گے ابھی دیکھتے ہیں وہ کب شروع کرتے ہیں ابھی پری ویلیج والوں کے طرح سے وہ ڈاکومنٹس لے رہے ہیں ابھی ویزا ایشو نہیں ہوا ایشو ہوں ہیں کچھ ہوں ہیں سارے نہیں ہوئے جو مللہ بھائی سے سمجھ لے تین چار ماہ پہلے جمع تھے وہ ایشو ہو رہے ہیں سٹیپ ویسٹر یہ ایک شیڈمون بھائی ہیں بنگلہ دیش سے وہ پوچھ رہے ہیں کیا کمپنی فری اکومنڈیشن دیتا ہے بھائی جو جس کنٹری میں کمپنی خود جاتی ہے بندے ہائر کرنے جیسے انڈیا چلے جاتے ہیں پاکستان بھی جاتے ہیں بنگلہ دیش نپال ان کو وہ بالکل اکومنڈیشن فری دیتے ہیں پلاس کچھ کھانے کے بھی دیتے ہیں لیکن جو مطلب کسی ایجنٹ کے ترور جو ویزے ملتے ہیں اگر اس میں اکومنڈیشن ملتی ہے تو وہ آپ کو رنٹ پے کرنا پڑتا ہے ابھی حالی میں ایک ہمارا دوست ہے اس نے ویزے لیا ہوا تھا کنٹریکٹ پہ اکومنڈیشن اس نے لکھوائی تھی لیکن وہ گیا نہیں ہے اس کا چھے ہزار اس پہ ابھی وہ کمپنی نے پیپر دی ہے شاید وہ اس کا ڈیڈکٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ اپنا خیال کیجئے گا کہ اگر آپ نے ویزے لیتے ہوئے اپنی جنسی سے پوچھیں کیا اس نے اکومنڈیشن ایڈ تو نہیں کیا اگر ایڈ کی ہے تو آپ اسی اکومنڈیشن میں رہیں یہ نہ ہو آپ باہر بھی رہیں کل کو جب آپ کی سیلریز آنا سٹارٹ ہو تو وہ بھی آپ پہ چارجز ہوں فرمان اللہ خوصو بھائی اور ایک اور بھائی نے بھی پوچھا تھا کہ اگر پارٹنر نہیں ملے بھائی پارٹنر ملی جاتا ہے کمپنی میں آپ جائیں ایک دو دن ادھر جس ایریے میں آپ رہتے ہیں نہیں فار ایکزمپل اگر آپ کسی ایسی ایریے میں رہتے ہیں ادھر پارٹنر نہیں ہیں شارجہ اجمان رہتے ہیں تو پھر آپ ادھر آجے دیرہ آجے محسنہ آجے نہدہ آجے دبائی میں ادھر آپ کو پارٹنر مل جائے گا گاڑی بھی مل جائے گا اگر نہیں بھی گاڑی ملتی دونوں پارٹنر نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں پارٹنرشپ کریں ابھی دس پندرہ دن کے اندر گاڑی دے دیتے ہیں تو جو میں نے آج آپ کو نمبر وہ شیئر کیا تھوڑی دیر پہلے تو وہ نمبر صرف ڈی ٹی سی والوں کے لیے صحیح ہے ڈی ٹی سی کے ڈرائیور کے لیے جو باہر کا بندہ کال کرے گا اپنا ٹائم زائے کرے گا فائدہ نہیں ہے صرف جو ڈی ٹی سی کے ڈرائیور ہیں ان کے لیے وہ نمبر ہے اور بہت ہیل فول ہے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں رسپیکٹ سے جو بھی آپ کا مسئلہ وہ حل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس نمبر کو جو ہے اپنا سیو رکھے بیلس نہیں بھی ہے تو کال ہو جاتی ہے یہ ٹونٹی فور بیس ہے جب آپ کا ای ٹیسٹ ہو جاتا ہے یہ محمد سفیک بھائی نے بھی پوچھا ہے یا کچھ اور بھی دوست ہے جب آپ کا ای ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے تین چار دن یا پانچ دن کے اندر اندر ایک اپ ہے دبائی ڈرائیو آر ٹی ہے دبائی ڈرائیو کے اپلیکیشن ہے اس کے اندر آپ اپنے جب ای میل سب کچھ ریجسٹر کریں گے لسنس نمبر سب کچھ تو آپ کا آر ٹی کارڈ بھی شو ہو جائے گا یا بھی وہ مینولی کارڈ نہیں آتا ہے اپلیکیشن میں آتا ہے آر ٹی ہے ڈرائیو دبائی تو اس میں آپ کو آر ٹی کارڈ ملے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اپنے بھائی کو دیں اجازت یقین جانے نیند بہت زیادہ آگئی ہے کچھ جو question رہے گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں ہو گئے ابھی کوشش کرتا ہوں میں ڈیلی ویلاغ بنا دوں ساتھ ڈیوٹی ویلاغ سمجھا کرے پھر تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں تب تک دیں اجازت دعا میں یار رکھی گا اپنا خیار رکھی گا اور ویلاغ کو لائک کومنٹس اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کیجئے گا اللہ حافظ بائے بائے